اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس قویسٹن کی طرف ہمارا نیکس قویسٹن ہے اس قویسٹن میں آپ نے ایلیبریٹ کرنا ہے یا ایکسپلین کرنا ہے لیاقت علی خان صاحب کے رول کو جب ان کو فرس پرائم منسٹر لگایا گیا تھا لیاقت علی خان صاحب پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے اور اس کے بعد انہوں نے جو جو اقدامات کیے تھے ان کو آپ بولٹ پوائنٹس میں لکھیں گے ان کے جو بھی اقدامات تھے آپ ون بائی ون ان کو ایکسپلین کریں گے اور ان کو بولٹ پوائنٹس میں رکھیں گے فور ایکزمپل آپ بتائیں گے کہ انہوں نے ایفیکٹیو ایڈمنسٹریٹیو سسٹم لے کر آیا تھا دیفنس اگین انڈین کونسپیرسیز بتائی تھی انہوں نے کنٹرولنگ انٹرنل دسٹرپشن یہ ان کا ایک مین مقصد تھا پھر پرپیشن آف دا بجٹ میں وہ کام آئے تھے اور انہوں نے جو جو اقدامات کیے تھے پاکستان کی بہتری کے لیے آپ ون بائی ون ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور بولٹ پوائنٹس میں لکھیں گے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کوپوریشن بنائی تھی اس کے بعد انہوں نے کافی حد تک مچینری امپورٹ کروائی تھی تاکہ پاکستان میں انڈسٹری کو فروغ دیا جا سکے آپ اس کے علاوہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قائد عظم کے بعد نیشن کو مورلائز رکھا اور ڈی مورلائز نہیں ہونے دیا جب ریفیوجیز لارج نمبر میں پاکستان میں آئے تھے تو ان کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا تو کس طرح انہوں نے ان ریفیوجیز کا خیال رکھا اور کس طرح ان کو آگر لے کر چلے اس طرح آپ ون بائی ون ان تمام پوائنٹس کو بولٹ میں لکھیں گے اور ان کو فردر ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو ہماری ویب سائٹ تیٹوریا ڈاٹ پی کے پر موجود ہے